اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں رائیپور سے بڑی خبر رامن سنگھ نے استیفہ دے دیا ہے بی جے پی اپا ادھیاکش پد سے ڈاکٹر رامن سنگھ نے استیفہ دے دیا ہے ویدھان صبح ادھیاکش نامت ہونے پر انہوں نے اپنا پد چھوڑ دیا ہے یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں راشتری ادھیاکش جے پی ننٹا کو انہوں نے اپنا استیفہ بھیج دیا ہے ایک وقتی ایک پد بی جے پی میں یہی ہے اور ایسے میں دو پدوں پر نہیں رہ سکتے اور اسی کے چلتے ڈاکٹر رومن سنگھ نے بی جے پی کے راشتری اوپاد یکش پد سے اپنا استیفہ سونپ دیا ہے تو بہت اب آسان چیزیں بی جے پی کے لیے بھی ہو جائیں گے کہ کسے اب سنگھٹھن میں بنانا ہے کسے جگہ دینا اسطحان دینا ہے کیونکہ کئی سارے دکج ہیں بڑے بڑے چوہرے ہیں اور منتری مندل کا ایک طرف گھٹھن بھی کیا جانا ہے اور ایسے میں بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سپیکر پد پر نامت ہونے کے بعد ڈاکٹر رومن سنگھ نے راشتری اوپاد یکش جے پی نڈا کو اپنا استیفہ دے دیا ہے بی جے پی اوپاد یکش پد سے اور چلیے پڑتے ہیں آن کے بعد اگلی خبر کے کریں گے بلاسپور سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر کار اور سکول بس کی ٹکر ہو گئے یہ سکولی بچوں سمیت بارہ سے زیادہ اس میں گھائل ہوئے ہیں پیکنک منا کر یہ بچے لوٹ رہے تھے اسی دوران یہ حادثہ ہو گیا تو یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بلاسپور سے بتا رہے ہیں کار اور سکول بس کی ٹکر ہو گئے ہیں سکولی بچوں سمیت بارہ سے زیادہ اس میں زخمی ہوئے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج اتوار گھتے ہیں اور پیکنک منا کر یہ بچے لوٹ رہے تھے اسی دوران یہ حادثہ ہوا ہے تصویریں بھی موقع کی کچھ دیر پہلے کی گھٹا ہے اور دیکھیں کتنی بری ٹکر ہوئی ہے کار اور سکول بس کی کتنی بھیشن یہ ٹکر ہے موقع کی تصویر کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا پائیں گے اور بچے اس میں زخمی ہوئے ہیں پیکنک منا کر یہ سبھی بچے لوٹ رہے تھے اور اسی دوران یہ حادثہ پیش آیا ہے اور سکول بس کی تصویر جو آئی ہے اس کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ کتنا بھیشن یہ حادثہ ہوا ہے جس میں سکول بس کا اگلا حصہ جو ہے وہ چکھنا چور ہو گیا ہے اور ستنا سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر انجینئر راجیش گپتہ لا پتہ بتائے جا رہے ہیں نگر نگم ستنا کے انجینئر بتائے جا رہے ہیں اور یہ لا پتہ ہیں پتی نے ان کی غمشدگی کی رپورٹ درج گرا دی ہے اور ایسے میں اب ستنا پولس جانچ میں جھٹی ہے ان کی پتہ سازی کی جا رہی ہے لیکن لا پتہ بتائے جا رہے ہیں انجینئر راجیش گپتہ نگر نگم ستنا میں یہ انجینئر کے پت پر کارے کرتے ہیں اور یہ غمشدہ ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں چل پھارا پریوار والے پریشان ہیں ایسے میں پتنی غمشدگی کی ریپورٹ درج کرانے تھانے پہنچ گئی اب پولیس جانچ کر رہی ہے پتہ سازی کی جارہی تھے بات کارنگاں بیوپورٹ کی جہاں کے دس پہالی قربہ مزدور دلی میں بندھک بنا لیے گئے بندھک مزدوروں میں سے ہی ایک شخص نے ویڈیو بنایا ہے اور سرکار سے گھر باپسی کے لیے گوھار لگائی ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ پہالی قربہ مزدوروں کو زیادہ مزدوری کا جھانسہ دیا گیا لالش دیا گیا ان کو دلی لے جایا گیا وہاں ان سے کام تو کرایا جا رہا ہے لیکن ان کو نہ تو واپس لوٹنے دیا جا رہا ہے اور نہ ہی انہیں مانگنے پر مزدوری دی جا رہے گیا کل ملا کر بندھک انہیں بنا لیا گیا ہے پریوار والے پریشان ہیں پریوار والے بھی گوھار لگا رہے ہیں ادھر بندھک مزدور جس نے ویڈیو بنایا ہے وہ بھی گوھار لگا رہا ہے کہ اسے یہاں سے چھڑایا جائے لیکن اس ماملے میں ابھی بھی زلہ پریشان اور شاسن کی طرف سے کوئی جانکاری نہیں آئی ہے کہ اس ماملے میں سنگیان لے کر ان کو چھڑانے کی کوئی قواعد شروع کی گئی ہو میں میرا گھردار فانس گیا ہے پیسے پتہ نہیں کسے ملے گیا ہے کام کرنے تو پیسہ بھی نہیں دے رہا ہے اے برچاہت جابو اسے بولت رہے ہیں لیکن نئی جا ایک دن بولت رہے ہیں اوکر مال میں پاٹ پر اپنے والا ہوں میرا نام ہے روحیت میرا پیتا جی کا نام ہے بیپنات تو میں پاٹ جانا چاہتا ہوں میں یہاں کمانے کے لیے آیا تھا ڈلی تو جانے بھی نہیں دے رہے ہیں پیسہ روپیا بھی مانگتے ہیں تو نہیں دیتے ہیں اور خبر گریہ بند سے ہے جہاں پر تیز رہتار کا قہر دیکھنا ہوں بلا اور یہاں تیز رہتار میں کار اور ٹریکٹر کی بھیلن تو ہو جاتی ہے جس میں کار تو آگ کے حوالے ہو جاتی ہے لیکن ٹریکٹر کے بھی دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اگلا حصہ الگ پچھلا حصہ الگ پہ یہ ہے الگ ہو گئے آگے کا حصہ دیکھیں کیسا ہو گیا اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بھیشن یہ درگھٹنا رہی ہوگی دو ٹکڑوں میں یہ ٹریکٹر وٹ گیا جبکہ یہ کار آپ دیکھ رہے ہیں پوری طرح سے جل کر خاک ہو چکی ہے گور گھاٹ موڑ پر یہ حادثہ ہوا ہے وہیں رائے گھر سے خبر بتا دیں یہاں پر بھی تیز رفتار کی چلتے درگھٹنا پیش آئی ہے اور اس میں دو لوگوں نے اپنی جان گوادی بتایا یہ جارہے کہ بائیک پر سوار ہو کر یہ لوگ جارہے تھے اور ان کی بائیک کی رفتار تیز تھی پیڑ سے جا ٹکڑائی اور بائیک سوار دونوں لوگوں نے موقع پر ہی دم توڑ دیا لیلونگا تھانک شیطر کے درگا پور گام کی یہ گھٹنا بتا رہے ہیں آپ کو سوڑک حادثے میں دو لوگوں کی جان چلی گئی رفتار پر قابو رکھنا کتنا ضروری ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں لگاتار ایسے خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے پہلے بھی خبر ہم نے آپ کو دکھائی جہاں پر تیز رفتار کار اور ٹریکٹر کی بھیلنٹ لیں ٹریکٹر دو ٹکڑوں میں بڑھ گیا تو دوسری طرف رائے گڑھ گئی تیز رفتار بائک سوار پیڑ سے جاتا کرائے دونوں کی موت ملے اور ادھار سکمہ میں پولیس جوانوں اور نقسلیوں کی بیچ انکاؤنٹر ہوا جس میں ایک جوان شہید ہو گئے اور ان کا نام سدھاکر ریڈی بتایا جا رہا ہے ایس آئی کے پت پر تھے سدھاکر ریڈی کو آج انتیم سلامی دی گئی ان کے ساتھی جوانوں نے انہیں شردھانجلی ارپیت کی اس دوران بستر آئی جی سندھا راج بھی موجود رہے سکمہ سے خبر آکھا ہے رائپور سے خبر ہے جہاں پر ایک دھاک کی آج موت ہو گئی یہاں میراتھن کا ایوجن نوہ رائپور میں آج کیا گیا تھا اور اس میراتھن میں اس دھاک نے بھی اپنا ریڈیسٹریشن کرایا تھا بتایا یہ جو رہا ہے کہ یہ نیجی کمپنی میں مینجر تھے انجینئر کے پت پر یہ تیناتھ تھے اور یہاں یہ میراتھن میں حصہ لے رہے تھے لیکن آچانک سے ان کو سمبھاو تک آڈیا کا ارسٹ ہوا حالانکہ ابھی پوست موٹم ریپورٹ کا انتظار کیا جا رہا تاکہ پتا چل سکے کہ موت کا قارن کیا ہے نوہ رائپور میں میراتھن کا ایوجن کیا گیا تھا جس میں انہوں نے حصہ لیا اور رائپور میں اٹھارہ لوگوں کو گرفتار کر کے ان کا جلوس نکالنے کا کام پولیس نے کیا تصویر آپ کو دکھاتے ہیں کہ رائپور سے یہ بڑی خبر اٹھارہ لوگوں کی گرفتاری ہوئی اور ان کا جلوس پولیس نے نکالا ہے دراصل الگ الگ ماملوں کے تحت ان کی گرفتاری کی گئی ہے اور پولیس کو لمبے وقت سے ان کی تلاش تھی کئی سارے ماملوں میں ان کی گرفتاری کی گئی اور پھر ان کا جلوس پولیس کے دوارہ کچھ اس طریقے سے نکالا ہے گیتے ہوئے نظر آئے کہ اپراد کرنا پاپ ہے غلطی کے لیے معافی مانگتے بھی ایک پرکار سے نظر آئے پولیس بھی بلوارہی تھی علاقی ان سے اور ان کا جلوس نکالا گیا الگ الگ ماملوں کے تحت ان کی گرفتاری کی گئی ہے لمبے وقت سے پولیس ان کو تلاش کر رہی تھی اور پولیس کا ایکشن اب دیکھنے کو مل رہا ہے اسی کے تحت اٹھارہ آروفیوں کو آج پولیس نے گرفتار کر کے ان کا جلوس سڑکن پر نکالا ہے اور کانکیر سے خبر ہے جہاں پر چشمہ دکان میں بھی ایشون آگ لگ گئے گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی فائر برگیٹ کی ٹیم موقع پر پہنچی اور آگ کو قابو میں کیا گیا دکان میں آگ لگنے سے لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا بتایا یہ جارہا ہے کہ دکان میں شارٹ سرکٹ ہوا جس کی وجہ سے یہ آگ لگی تھی بات میں فائر برگیٹ کی ٹیم موقع پر پہنچی حالانکہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ آگ کتنی بھیشن تھی اور اس کا آگ پر جب تک قابو پایا جاتا تب تک لاکھوں روپے کا نقصان اس میں ہو چکا چگدلپور کے چترکوٹ وارٹر فال کے پاس آپ پری اٹک نہیں جا پائیں گے لگاتار جو حادثے ہو رہے ہیں اس کے بعد بستر پولیس الٹ ہو چکی ہے اور نئے سال پر پری اٹک جب آواجاہی یہاں پر کریں گے تو ان کے آواجاہی کو لے کر وارٹر فال کے چاروں طرف تار کی فینسنگ کی جائے گی پولیس نے اب لوگوں سے بھی یہ اپیل کی ہے کہ وارٹر فال کے پاس جا کر سیلفی نہ لیں یہ خطر نہ کھو سکتا ہے بتا دیں کہ چترکوٹ جو ہے یہ منی نیاغرہ کے نام سے اچھتیز گڑھ کا نیاغرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور پرسد ہے سرکشہ کے لیے سب سے پہلے تو وہاں کے جو نگر پنچات ہیں ان سے تھانا پرباری ایس ڈی ایم اور پریٹر بھاگ کے دوارہ شگری ایک میٹنگ لی جانے والی ہے جس میں سرکشہ کے جرنے ماب دند ہیں کس پرکار سے پارکنگ نیامی طرف سے کرا سکتے ہیں پیٹرولنگ کس پرکار سے کرا سکتے ہیں اور چکستہ سویدہ بھی مہیاں کرانے ہیں تو ابھی اس سمبند میں میٹنگ آہود جلد ہی کی جائے گی چھتیز گڑھ میں ہاتھیوں کا لکہ تار اتباد ہو رہا ہے دو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں الگ الگ تصویر ایک بلگرامپور کی تو دوسری پینڈرہ کی بلگرامپور کی بات کریں تو تیرہ ہاتھیوں کا دل یہاں پر پہنچا ہوا ہے راما ننجگن جبن پرکشیتر میں ان کا ڈیرہ ہے حریب ہرپور چھتاوہ گاؤں میں انہوں نے فصلوں کو روندہ ہے خاصا نقصان پہنچایا ہے گرامین ڈرے ہوئے ہیں خوف زدہ ہیں گرامین کو ڈر ہے کہ کہیں ہاتھی ان پر حملہ نہ کرتے ہیں ادھر ون بیباگ کی طرف سے لوگوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ جنگل میں نہ جائیں ہاتھیوں کے پاس نہ جائیں پینڈرہ کی بات کریں تو پینڈرہ میں بھی دو ہاتھی موجود ہیں اور دو ہاتھی رات ہوتے ہی جنگل سے گاؤں کی طرف پہنچ رہے ہیں اور نقصان پہنچا رہے ہیں فصلوں کو بھی اور ساتھ ساتھ گھروں کو بھی توڑ پوڑ رہے ہیں گوزریہ اور پنٹری کشیتر میں یہ گھوم رہے ہیں اور فصلوں کو ان کے دوارہ نقصان پہنچایا کیا ہے دھمتری نگر نگم کی بات کر لیتے ہیں ٹیکس وصولی کے ماملے میں فسدی ثابت ہو رہا ہے دھمتری نگر نگم کا عملہ کیوں ثابت ہو رہا ہے دراصل نگر نگم کو کل 795 کروڑ روپے ٹیکس کے روپے وصول نہ ہیں لیکن اب تک کیول اور کیول 340 کروڑ روپے کی وصولی ہی ہو پائی ہے اس کی وجہ نگر نگم کا خراب پرابندھن مینجمنٹ بتایا جا رہا ہے عام لوگوں میں بھی ٹیکس جمع کرنے میں کوئی خاص روچی نصر نہیں آ رہی ہے تو ایسے میں بکاس کیسے ہوگا اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فیلحال اتنا ہی خبروں کا سلسلہ جاری ہے ایک بریک کا وقت اچھلائے لوٹیں بیچار موسیقی